کہ بھارت کی راجنیتی میں گجرات کی راجنیتی میں جب سے دیش کے پدھان منتری در اندر موڈی بنے ہیں انہوں نے جو سیاست کھیلی ہے اور کھیل رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے وطن عزیز کی سیاست سے السنگ کے سماج مسلمان بلکل کمزور ہو چکا کہیں نظر نہیں آتا آپ کو اور انہی کے نقش قدم پر کانگریس اور ڈلی کے مکہ منتری کی پاٹی چل رہی ہے آپ نے برسوں مختلف سیاسی پاٹیوں کو اٹھ دیا کبھی آپ اس پاٹی سے ناراض ہوئے تو اس کو اٹھ دیا جب آپ ان سے ناراض ہوئے تو دوبارہ کسی اور پاٹی کے کنیڈیٹ کو امیدوار کو آپ نے اٹھ دیا آج پہلی مرتبہ آپ کے درمیان میں آپ کی پاٹی منلس اتحاد المسلمین کھڑی ہوئی ہے تو آج ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ منلس کو اٹھ دینا یہ اپنے آپ کو اٹھ دینے کے برابر ہے کل تک آپ دوسروں کو اٹھ دیتے تھے آج آپ اپنی پاٹی کو اٹھ دے کر شکیل سما کو کامیاب کریے آپ جانتے ہیں کہ گجرات میں بھاجب کی حکومت نے غریبوں کے لیے کچھ نہیں کیا بلکہ ان کی غریبی میں اضافہ کر دیا بھاجب کی سرکار نے گجرات کے نوجوانوں کو بے روزگاری ان کا مخدر بنا کر چھوڑ دیا گجرات میں بھاجب کی سرکار نے اسکولوں کو ختم کیا اور بڑی بڑی زمینات یہاں کے بے بڑے انڈسٹریلیس کو سرمایہ داروں کو مفت میں باڑھ دیں آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے غریب پریوار کے لوگ اپنے بیٹیوں کو اور اپنے بیٹےوں کو سکول میں پڑھانے کے لیے جب سکول کی تلاش کرتے ہیں تو ان کو پڑھانے کے لیے سکول نہیں ملتا بھاجب ہر میدان میں اپنے ستہ میں جب سے بھاجب ہے وہ عوام کے مسائل فل کرنے میں سراسر ناکام ثابت ہو گئی ہے دوہزار چودہ میں یہی سے اس وقت کے مکہ منتری نرندر موڈی تھے تو انہوں نے گزرات اور بھارت کے غریب عوام سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے پردان منتری بنائیے میں ہر سال دو کارڈ نوکریاں دوں گا آج آپ بتائیے کہ آٹھ سال سے دلی کے بادشاہ کی حکومت ہے مگر نرندر موڈی دلی جب چلے گئے بادشاہ بن گئے تو بادشاہ نے اپنا وعدہ بھول گیا اور نوجوان وہ غریب جو اس امید پر بھاجب کارڈ دیا تھا کہ دو کارڈ نوکریوں میں مجھے بھی نوکری مل جائے گی مگر اس کے خوابوں کو چھپنا چور کر دیا دلی کے بادشاہ تو بن گئے نرندر موڈی مگر جب چناؤں آتے ہیں تو کہا تھا کہ میں باہر کے ملکوں سے ویڈیس سے بلیک منی جو بھارت کا ہے اس کو واپس لاؤں گا اور غریبوں کے اکاؤن میں پندرہ پندرہ لاکھ ڈال دوں گا میرے عزیز دوستو یہ وعدہ بھی جھوٹ پر مبنی تھا کون کون سی آپ کے سامنے باتیں کروں کوویڈ کے زمانے میں غریب مر گیا اسپطال نہیں ملا اسپطال ملا تو بیٹ نہیں ملا اگر بیٹ ملا تو آکسیجن نہیں ملا اگر آکسیجن ملا تو ڈاکٹر اور دواء نہیں ملی آج یہی چیزیں ہیں کہ گجرات میں اتنی مسائل ہیں مگر گجرات میں ایک وکلٹ نہیں ہے ایک اپوزیشن نہیں ہے